نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا بیابم نے گروپ 4 کے ایکزامز لیے ہیں جو کئی سپٹوں میں آجت کیے گئے ہیں تحت جن کے مانڈال آنسر کی بھی ویب سائٹ پر اپلوڈ کی جا چکی ہے امید ہے کہ آپ سب نے اپنے مانگز دیکھ لیے ہوں گے اور جو بھی اوبجیکشنز ہوں گے اسے بیابم کی طرف جرور اگریسٹ کریں گے تو دوستو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیابم میں کون سے ایکزامز آنے والے سال میں ہو سکتے ہیں تو دیکھئے جو ریمیننگز ایکزامز سیڈیول بتا رہا ہے اس میں چار ایکزامز ہو کر رہے ہیں پہلا کر رہا ہے گروپ 5 کا کمبائنڈ 10 پلس 2 لیول فور فارماسیسٹ لیپ ٹیکنیسین اور ایکیویلنٹ پوشٹ ریکروٹمنٹس 2018 کمبائنڈ ریکروٹمنٹس یہ چار اور سات اگست چار سے سات اگست کے بیچ میں ہونے کا تیہ ہوا تھا دوستو لیکن ابھی تک اس کے لیے کوئی رول بو کوئی نوٹیفیکیسن جاری نہیں کیا گیا ہے دوسرا ایکزام ہونا گیا تھا گروپ 3 ڈپلومہ لیول کمبائنڈ ریکروٹمنٹس گیارہ سے بارہ آگست 2018 کے بیچ میں تو دوستو گروپ 3 ڈپلومہ لیول کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب انجینئر کا ایکزام ہو سکتا ہے اسی سرینڈی کے انترگیت آتا ہو سب انجینئرز کے لیے ویکنسی نکال دے گئی ہیں جن کے ابھی جانت پتر بھی بھارے جا رہے ہیں تو یہ ایکزام اسی سرینڈی کا ہے اگلہ بات کر رہے ہیں اگر تو ہم گروپ 1 سب گروپ 1 کمبائنڈ ریکروٹمنٹس جس کو آٹھ یا نو ستمبر کو ہونا تھا ایکزام اور کمبائنڈ پوشٹ گریجویٹ لیول سب گروپ 3 کا جو 13 سے 14 اکٹوبر دیکھیں دوستو مہدب دیس میں اس سال بیدان صبح چنانہ ہونے والے ہیں جس کے بارے میں الیکشن کا میسن دوارہ لگتار تیاریاں کرائی جا رہی ہیں اور یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ اکٹوبر مائے میں اکٹوبر مائے کے پرطہ میں 23 سبتائے میں آچار سانیتہ لاغو کر دی جائے گی کیونکہ نومبر یا دیسمبر میں چنانہ ہونا ہے تو 45 دن پہلے آچار سانیتہ لاغو کر دی جائے گی ایسی استطیق میں سرکار نہ تو ایڈورٹائزمنٹ نکال سکتی ہے اور نہ ہی نیوکتی پتر پرسات آپ کو کر سکتی ہے تو دوستو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو تھرڈ اور پورٹ نمبر کی جو پیپر ہیں اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ اگزام کے پہلے یہ چنانوں کے پہلے ہوں گے یہ بعد میں ہوں گے تو اگر ہم گروپ 3 ریپ لومہ لیول کی بات کریں تو یہ سب انجینئرس کے اگزام نکال دیا گیا ہے تو صرف ایک اگزام بچتا ہے دوستو گروپ 5 کا جو چار سے ساتھ اگست کے بیچ ہونا تیہ ہوا ہے تو یہ اگزام اگست تو آ چکا ہے لیکن ابھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہو سکتا ہے یہ آخری دس پندرہ دنوں میں یا اگست کے لاشت ویک میں یہ نوٹیفیکیشن بھی آ جائے تو دوستو یہ آپ کا اس سال کا آخری اگزام ہو سکتا ہے چنانوں کے پہلے یہ اگزام آخری ہو سکتا ہے کیونکہ چنانوں اکٹوبر میں آچارہ سہیت لگنے کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے جائیں گے تو گروپ 5 کا کمبائنڈ ٹین پرس ٹو لیبل فارمیسیسٹ لیب ٹیکنیسین کی تیاری کر رہے ہیں دوستو کے لیے بہت اچھی خبر ہو سکتی ہے یہ اگزام کب نکلے گا کیا ہوگا اس کی یوگتہ ہیں کیا کٹ آف ہوگا اور کیا کیا پوشت نکال دی جاتی ہیں ہم پچھلے سال کے انیلیسیس کرتے ہیں دوستو تو پچھلے سال جب یہ گروپ 5 کا اکزام ہوا تھا تو اس میں کون کون سی ویکنسی نکالی گئی تھی وہ میں آپ کو یہاں پہ اس ویڈیو کے مادم سے بتاتا ہوں تو دیکھیں دوستو گروپ 5 کے انترکت فارمیسیسٹ پریوک سالہ تکنیسین ریڈیو گرافر نیتر سہایک سہایک پسو چکت سات چیترہ دکاری پریوک سالہ سہایک آسا دی مہیلہ بہت دیش شواست کار کرتا اے این ایم ابن انرکت پدو کی پورتی ہے تو دو اجاز سترہ میں عوجت کی گئی تھی جو 33 سرینڈی کی پوشٹ ہے یہ پچھلے سال یہ اکزام مارچ میں ہونا تے ہوا تھا پھر یہ پندرہ سولہ اپریل کو ہوا تھا جس کے ریجلٹ بھی آ چکے تھے تو دوستو اس میں کیا اکزام پیٹرن ہوگا تو دیکھیں اکزام پیٹرن ہوگا سامان گیان سامان ہنڈی سامان انگریجی سامان گڑیت سامان بیگیان سامان ابھیروچی ایم تقنیقی ٹریٹ پر ادھاریت پریس نے ٹوٹل سو نمبر کا ایک پیپر ہوگا صرف ایک ہی پیپر ہوگا اس میں سے سامان گیان ہنڈی انگریجی گڑیت تتا بیگیان اور ابھیروچی تتا اس سمبندیت بیچے کر جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا پر آدھاریت پریشن ہوں گے تو یہ تھی ہماری یوگتائیں اور کیا کیا ویکنسی نکالی گئی تھی تو دوستو کیا یوگتائیں ہونی چاہیے اب بیارتی نے ہائر سیکنڈری پر اچھا بیگیان ویسائے کے ساتھ اتین کی ہو صرف سائن گروپ بالے یہ فارم بار سکتے ہیں تتا اس کے پاس سمبندیت پتھ کے لیے آوستق پرمار پتھ جس بھی پوشت کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کا پرمار پتھ روڑ ڈپلومہ ہونا چاہیے پرمار پتھ روڑ ڈپلومہ ہونا چاہیے آئی سوئیما لگ بگ جو بیابم کے دورہ نرداری کی جاتی ہے وہی ہر گروپوں میں رہتی ہے آئی سوئیما میں زیادہ جان دینی گیر ریڈیو گرافر اوٹی ٹیکنیسین ریڈیو تھرپی ٹیکنیسین ای ای جی ٹیکنیسین پروستیٹک ٹیکنیسین ریڈیو تھرپی ٹیکنیسین پریوک شالہ سہائک اوستی محلہ بہت دیسی سواست کارتا ہے سب سے زیادہ پوشت محلہ بہت دیسی سواست کار کرتا کہ نکالی گئی تھی دوستو اٹھار سو پوشت نکالی گئی تھی اس سال بھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ این امکار کرتا ہوں کہ پوشٹ نکالی جائیں ریڈیو گرافر پریوکشال تکنیشن نیتے سہایک فارمسیسٹ سہایک پسو چکت سچے تردکاری اس پرکار ٹوٹل تین ہجار پوشٹ نکالی گئی تھی بہت زیادہ ماترہ میں دو سو پوشٹ نکالی گئی تھی تو ہم اس سال بھی امید کر سکتے ہیں کی دہائی سے تین ہجار پوشٹ آئیں ویسے بھی یہ زیادہ چنانوی سال ہونے والا ہے تو ہو سکتا ہے تین ہجار سے زیادہ ویکنسی بھی آ سکتی ہے جیسے کہ بھی پڑواری میں دس ہجار ویکنسی آئیں اور گروپ فور میں بھی اٹھائیس سو پوشٹ آئیں تو ہو سکتا ہے اس میں بھی تین ہجار سے زیادہ ویکنسی آ جائیں تو یہ یہ پوشٹ نکالی گئی تھی دوستو تو ان میں کیا اگزام میں کیا پیٹرن ہے تھا سامانے گیان سامانے ہندی سامانے انگریجی سامانے گڑیت سامانے ویگیان سامانے بیروچیت ان سبی سے پچیس نمبر کے کوشن پوچھے گئے تھے تھا تکنیکی ٹریٹ پر اداریت پرسن پچھتر پوچھے گئے تھے تو دوستو آپ کو ان سبی کے ساتھ ساتھ اپنے تکنیکی بھی ساتھ پر دیان دینے کی ضرورت ہے جو بھی ان ٹریٹ سے بھی لاؤنگ کرتے ہیں آپ اپنی پڑائی چالو کر دیجئے بدن ون منت یہ ایکزام فارم آ سکتا ہے اور اچھی ساری ویکنسیز بھی آ سکتی ہے اسپیسلی فور اے این ایم اے این ایم کے لیے جو بھی اپلائی کرتا ہیں جو بھی ڈپلوما ہے جو اے این ایم میں اپلائی کر سکتے ہیں وہ ضرورت تیاری چالو کر دیں اس کا آگست کے آخری آخری میں نوٹیفیکیشن آ سکتا ہے کیونکہ سبرا سنگ چوان ہمارے مکمتری سناو کے پہلے ضرور یہ ویکنسی نکالنا چاہیں گے اور تین سے داری تین ہونے جانے جانے ہوئے وہ کچھ کرنا چاہیں گے تو دوستو دیکھئے اگر ہم پچھلے سال کے ریجلٹ کی بات کریں تو بہت زیادہ فارمنگ آئے تھے پندرہ سے بیس اپریل کی بیچ یہ پیپر ہوا تھا جس میں قریب 38000 ایک سو ستتر مانی آویدن پتروں کے بیوین پتر ہوئے تو پرویس پتر جاری کیے گئے تھے مطلب اگر ہم پوشٹ دیکھتے ہیں تو تین ہجار پوشٹ کے لیے قریب 38000 آویدن آئے تھے مطلب ایک پوشٹ کے لیے قریب ایک ہجار پوشٹ کے لیے تیرہ ہجار آویدن ایک پوشٹ کے لیے کل تیرہ آویدن تو دوستو ایک پوشٹ کے لیے کل تیرہ آویدن بہت ہی کم ریسی ہوئے اگر آپ دوسرے ایکزامز کو کمپیر کرتے ہیں جس میں لاکھوں میں پہم آتے ہیں تو اس میں تو بہت ہی زیادہ چانس ہے اس میں سے مہنیلہ بہت دیسی سواسٹ کرتا دوسرے ایک سو تیرہ لیے سب بھی ارتی تھے اور سب سے زیادہ پوشٹ این ہی کے نکالی گئی تھی تو دوستو یہ ہمارا پیپر ہوا تھا پندرہ اور پندرہ سے لے کر بھیس اپریل کو اور اکیس اپریل کو آدھرہ ستر ویب سائٹ بھی داؤن لوڈ کی گئی تھی اس کے بعد اگر ہم کٹ آف کی بات کرتے ہیں تو کیا کٹ آف گیا تھا پچھلے بار تو این ایم کار کرتا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو انریزیوڈ کے لیے اوپن کٹیگری کے لیے پچھتر نمبر کل کٹ آف گیا تھا سو نمبر کے پیپر میں پچھتر نمبر گیا تھا اوپن کٹیگری کا اور فیمیل کی بات کرتے ہیں فیمیل کا کٹ آف الگ سے نہیں دکھایا ہے کیونکہ یہ صرف فیمیل کے لیے ہی پوشٹ ہوتی ہے این ایم کی دونوں کے لیے ہوتی ہے اوپن اور فیمیل ایس سی کے لیے کیا کٹ آف گیا تھا اوپن کا سکسٹی نائن ایسٹی کے لیے سکسٹی وان او بی سی کے لیے سیونٹی وان اس بکار اٹھارہ سو ستیس پوشٹ کے لیے اٹھارہ سو ستیس پوشٹ ایلوٹ کر دی گئی تھی جس میں سے کٹ آف پچھتر سے زیادہ کسی اوپن کا نہیں گیا اگلا ہم دوسری پوشٹ دیکھتے ہیں سہا ایک پسو چکت چیتر ردکاری کی تو اس میں بھی بہت کم کٹ آف کٹ آف گیا ہے دوستو دیکھئے نیل انریجاڈ کٹیگری میں اوپن کا کٹ آف گیا تھا ستر نمبر اور فیمیل کٹیگری کا گیا تھا ان کے آون نمبر اسی پرکار ایسے میں بھی بہت کم گیا تھا یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل بتائی جا رہی ہے جس کے مادرم سے آپ کٹ آف دیکھ سکتے ہیں تو دوستو پچھتر مانگ پچھلی بار آبیردن میں میکزوم کٹ آف گیا تھا تو اس بار آپ امید کرئے کی پچھتر سے اسی کے بیچ کٹ آف جا سکتا ہے اگر زیادہ پوشٹ آتی ہیں تو اگر کم پوشٹ آتی ہیں تو اور زیادہ کٹ آف جا سکتا ہے تو دوستو آپ تیاری چالو رکھئے گروپ 5 کے ایک جام آ سکتے ہیں اور یہ آخری ایک جام ہو سکتا ہے تو آپ اس کی پوری تیاری چالو رکھئے دوستو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آنگے کے اپ ڈیٹس پانے کے لیے اس جوپ سے ریلیٹڈ یا نہ جوپ سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس پانے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے دوستو ڈھنڈواد